اپنے ہاتھوں کو اٹھاؤ تینکیو جیسس ایش و مسیح کے پاوتر نام میں آمین آمین God bless you all Congratulation آپ سب کو Prayer Mountain کے لئے روج کی روٹی جو آپ روج سن رہے ہیں Everyday روج وچن کو سننا یہ آپ کے لئے میرے لئے blessing ہے میرا سنانا میرے لئے blessing ہے آسان نہیں ہے لیکن مشکل بھی نہیں Bible کہتی ہے پریرتوں کے کام میں کہ جب پریرتوں کو بولا گیا کہ ہماری ودواؤں کی سودھی نہیں لی جاتی تو انہوں نے کہا کہ ایسا تو ہو نہیں سکتا کہ ہم وچن اور پرارتھنا کی سیوہ کو چھوڑ کر کھلانے اور پلانے کی سیوہ میں رہے تو آؤ ہم ساتھ منوشیوں کو چنتے ہیں جو یہ کام کریں گے آج کامرہ چرچ میں میری ٹیم میں چار سو فل ٹائم ورکرز ہیں بلیورز ہیں کو ورکرز ہیں میری طرح جو کام کر رہے ہیں کچھ فری کام کر رہے ہیں بہت سف وولنٹیر بیسز پہ کام کر رہے ہیں فل ٹائم فور ہنڈرڈ چار سو لوگ فل ٹائم وہ کام کر رہے ہیں تاکہ میں یہاں پریچ کر سکوں آپ کو روج آپ کو بتا سکوں پرمیشو کے وچن کے بارے میں کیونکہ یہ ڈیپ ٹیچنگز کو سننے کے بعد آپ سیم نہیں ہیں آج اس وچن کو ہم پڑھتے ہیں گیارہ آیت سے شروع کرتا ہوں میتھیو ماتھی وان الیون ایک گیارہ اور بندی ہو کر بیبلون جانے کے سمعے میں یوشیا سے یکونیا اور اس کے بھائیت پن ہوئے تو میں نے آپ کو بتایا تھا کیوں ونشاہ ولی لکھی ہے آج لوگوں کو معلوم نہیں ہیں آپ ان سے پوچھ سکتے ہیں کی آپ کے پردادہ کا نام بتائیے اپنے پردادہ کے دادا کا نام بتائیے انہیں نہیں معلوم لیکن جس پرمیشو کو آپ اور میں مان رہے ہیں آدم سے پہلا بندہ آدم جو ساڑھے نو سو سال کے قریب جیہا پہلا انسان اس سے لے کے نام تک ان کے پریوار تک کی پوری لسٹ بائبل میں لکھی ہے وہ جیویت پرمیشور ہے وہ کہانیوں والا پرمیشور نہیں ہے کہ جس کا آگے پیچھے کا کچھ معلوم نہیں کہاں سے آیا کیا کرتا ہے کیوں کرتا ہے کچھ کیسے ملنا ہے کسی کو کچھ نہیں پتا اس لئے گا تھا اندھی بھیڑوں کی طرح نہیں آنکھیں کھول کر چلو خدا نے دماغ اتنا بڑا کیوں دیا ہے دماغ کا ٹانگ کا آپریشن ڈاکٹر کرتے ہیں آدھے گھنٹے گھنٹے دو گھنٹے میں فری دماغ کا آپریشن کرنا تو کتنے سائن ہوتے ہیں بھائیسا کچھ بھی ہو سکتا ہے سکسیسفل ہوگا کہ دماغ میں خربوں ناڑیاں ہیں عربوں نیوران کئی تنی چیزیں دماغ میں چل رہی ہیں اور وہ اتنا کمپلیکٹڈ بڑا کیوں بنایا خدا بن نے سب آسمان کے راکٹ چندرے یان سے لے کے ہر ایک سائنس کا بڑا پروجیکٹ اسی دماغ کی اوپج ہے اتنا بڑا کیوں تاکہ آپ لوگ چیک کر سکیں پرک سکیں جیویت پرمیشور کی پہچان کر سکیں ہر بس تلی نہیں جاتی ہر بس لدھیانہ نہیں جاتی ہر ٹرین جلندر نہیں آتی سورک جانے کا راستہ پر بیوشو مسیح بائبل میں لکھا ہے ایک ایک ونشا ولی ہے جیزس کرائیس بائبل کہتی ہے جب میں اس کی سترہ آیت کو پڑھتا ہوں اس پرکار ابراہم سے داؤ تک چودہ پڑی داؤ سے بیبلین کو بندی ہو کر پہنچائے جانے تک چودہ پڑی بندی ہو کر بیبلین کو پہنچائے جانے کے سمجھ سے مسیح تک چودہ پڑی وہ ایک ایک کنٹرول پرمیشو کر رہا ہے چودہ 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 یہ کوئی اتفاق آپ کو کیا لگتا ہے اتفاق نہیں ہے ایک رائٹ ٹائمنگ تھی جیزس کرائیس کے آنے کی ایک رائٹ ٹائمنگ تھی کہ چودہ پڑی تک داؤ تھا ابراہم سے لے کے پھر جب بندی بنا لیے گئے داؤ سے لے کے بندی بنانے کے ٹائم تک چودہ پڑی بندی بنائے جانے کے بعد سے جیزس تک چودہ پڑی اور ہم آپ بولتے ہو لوگ بولتے ہیں جیزس کرائیس کے سچا خدا ہے وہ جیویت خدا ہے انہوں کو ڈکلیئر کر رہا ہوں وہ کمال کا جیویت پرمیشور ہے بولنے والا زندہ سننے والا خدا بند ہے اب بندی کیوں بنائے گئے اگر آپ پڑھیں گے بائبل میں تو جو دس آیت تھی ہجکیا سے منشہ اتپنوا یہاں پرابلم ہوئی کیا پرابلم ہوئی جو ہجکیا تھا پرمیشور نے اسے ایک میسیج دیا ہجکیا تیری عمر ختم ہو گئی اس کو ایک روگ ہو گیا تھا وہ کینسر کا روگ تھا جب اس کی عمر ختم ہو گئی تو ہجکیا کو کیونکہ اور کوئی بھی آپ کو جب فوڑا ہوتا ہے یا بڑا کوئی زخم ہوتا ہے تو وہ موسلی ہیل ہو جاتا ہے لیکن جو کینسر کی چیزیں ہوتی ہیں وہ ٹھیک نہیں ہوتی تو اس کے ایک ایسا زخم تھا جو ہیلنگ نہیں ہو رہا تھا لیکن اس کی موت کے قریب اس کو لے کے جا رہا تھا خدا نے کہا تیری موت آنے والی ہے تو اپنے گھرانے کو جو آگیا دینیے دے جو بانٹنا ہے بانٹ جس میں جو کرنا ہے کر تو آنے والا ہے میرے پاس تو بائبل کہتی اس نے دیوار کی اور مو کیا تو بائبل کہتی ہے اس نے دیوار کی اور مو کیا اور وہ رویا اور پربو کو بولا کہ پرمیشور میں آگیاوں کو مانتا آیا ہوں میں تیرے ساتھ وفاداری کرتا آیا ہوں میں اپنے پورے تن مند سے تیرے ساتھ چلتا آیا ہوں میں مرنا نہیں چاہتا تو بائبل کہتی پرمیشور نے تیرے نبی کو بولا کہ جا اور اس کو بول میں تیری عمر کو پندرہ سال بڑھاتا ہوں اور انجیر کی ٹکیا اس کی زخم پر باندھ دینا وہ ٹھیک ہو جائے گا وہ ٹھیک ہو گیا اس کو پرمیشور نے نشانی بھی دی کہ گھڑی ادھر جاتی جاتی گھڑی ہوتی تھی وہ ادھر چلی جائے گی تو اس کو آپ بائبل پڑھیں گے تو آپ کو سمجھ آئے گا شاید 38 میں آپ پڑھ لینا کہاں پہ ہجگا کی سٹوری ہے دو جگہ بائبل میں اس کی سٹوری ہے تیہاس میں بھی شاید ہے تو آپ اس کو پڑھ لینا تو جب اس کا ٹائم آئے گا تو میں آپ کو پڑھا دوں گا تو جب اب آگے سننے والی بات ہے کیوں بندی بنائے گئے تو بندی اس لیے بنائے گئے کہ جب پرمیشور آپ کو گریس دیتا ہے make sure آپ اس گریس کو abuse نہ ہونے دیں abuse کیسے ہوا کہ جب ہجگیا کو پندرہ سال عمر مل گئی تو جب پڑوسی دیش کے راجاؤں کو معلوم ہوا کہ بھائی صاحب وہ تو deathbed سے مرتا مرتا بھائی صاحب یہ تو پورا چنگا ہو گیا بندہ تو انہوں نے اوپر سے خوش ہیں لیکن اندر سے تو پھر جلے پڑے ہیں وہ اور وہ آئے اس کے پاس اور بائیبل کہتی ہجگیا نے اپنے سارے ہتھیار کہاں رکھتا ہے کیا سسٹم ہے اپنے دشمنوں کو دکھا دیا پرمیشور ناراض ہوا اور اس کو شرابت کیا پر ہجگیا اتنا مند بودھی تھا کہ اس نے اس شراب کو ریورس کرنے کی کوشش نہیں کی کیونکہ پرمیشور نے کہاں تا تیرے ونش کے ٹائم میں ایسا ہوگا اس نے کہا ٹھیک ہے اور اگر آپ بیبلیکل ہسٹری کا سب سے ورسٹ مومنٹ سب سے خراب سب سے دکھدائی گھٹنا اس سمیے تک بندی ہو کر بندی ہونے تک اس سمیے تک اگر سب سے کوئی ورسٹ گھٹنا گھٹی ہے بری تو وہ بندی ہونا تھی پوری اسرائیل قوم کو بندی بنا لیا گیا سب سے ورسٹ آدم کے گناہ کے بعد نوں کے ساری فلیڈنگ کے بعد یہ one of the top سب سے بری گھٹنا اسرائیل کے ساتھ گھٹی کیونکہ اس کا بیٹا تھا دس آدم نے ہجکیا سے منشے پیدا ہوا یہ جو منشے تھا یہ جڑ تھا کیونکہ منشے ایک ایسا راجہ ہوا ہے اسرائیل کا جس نے سب سے top اور سب سے بھینکر اور سب سے خطرناک پاپ اسرائیل سے کروائے تھے وہ بال پوجہ ہو وہ ویبی چار ہو وہ جادو ٹونا ہو پرمیشر کے خلاف چلنا ہو سب سے بھینکر جو پاپ کروائے تھے وہ منشے نے کروائے تھے آج پربو جب آپ کو فضل دیتا ہے آپ مرنے والے تھے آپ ڈوبنے والے تھے جیسس کرائیس کے بارے میں معلوم ہوا آپ اس میں آئے آپ کے نشے چھوٹ گئے آپ کی بیماریاں چلی گئیں خدا ون نے آپ کو بلیس کیا خدا ون نے آپ برکت دی لیکن اب جب لمبا سمیں مل گیا ہے گریس پیریڈ مل گیا ہے خدا نے دیا کر دی ہے تو میک شیور آپ ایسا کوئی کام نہ کریں کہ آپ ورز ہسٹری میں آپ کا نام لکھا جائے کچھ لوگ مر رہے ہوتے تھے نشہ چھوڑ دیا سیوکائی میں آ گئے سیوکائی میں آ کر گر گئے سیوکائی میں آ کر ویبی چار کیا چرچ میں چوری کی کمیشن باجیا کیا ہوا منشے جو اس کا بیٹا پیدا ہوا اس نے جوردست ریتی کے ساتھ خطر نا کے کام کر دیا اس نے اتنا گندہ اسرائیل میں محول بنا دیا کہ پرمیشور نے ان سب بھی کو بیبلین کے ادھکار میں کر کے وہ بھون جو داؤد نے اپنے پرسنل سونا دے کے سب ختم کر دیا انہوں نے پوری مہمہ کو مٹی میں ملا دیا اور منشے رونگ ہونے کے باوزود اگر آپ دیکھیں گے اتحاس کی پستک میں پڑھیں بڑا لمبا اس نے راج کیا اور لوگ کو لگتا کہ یہ تو خدا کے خلاف چل رہا ہے اتنا لمبا راج خدا ہوتا تو لمبا آج کیوں کر رہا لیکن بڑی دینجرس چیز ہے یہ جب آپ کو بتا رہا ہوں جب کسی کے غلط چلنے پر اس کو ریزلٹ نہیں ملتا اس کے غلط کا تو یہ سوچ لوگی پر میں شروع بہت کچھ خطرناک پلان کر رہا ہے آپ آج کچھ غلط کرے کل کچھ لانگ ٹائن تک ایفیکٹ ہونے والا آپ کو دینے کی کوشش کر رہا ہے اب وہ بندی بنا لیا گئے imagine کرو راجہ بندی بنا لیا گیا پراجہ امیر لوگ بزنس مین بجرگ بچے گھر everything بھون جلا دیا سب مٹی کر دیا کیوں کیونکہ ہجگیا نام ایک پربو کے بندے نے گریس کو ابیوس کر دیا منش نام کے اس کے بیٹے نے اسرائیل میں پورا گند مچا دیا اتنا مرتی پوجہ اتنا غلط کام انہوں نے کیے وہ بھی چار سے لے کے پرمیشور نے اس کو ایسا جواب دیا جس کو ریورس کرنے میں پیڑھیا لگ گئی ان کے اسی کے بیچ میں نہیمیہ اٹھا جب نہیمیہ کے پاس بھائی آئے بھلا کہ یروش علم کی حالات بہت خراب ہے وہ کون سا ٹائم تھا وہ ہی ٹائم کی بات کر رہا ہوں بندی ہونے کے بعد حالیلویہ تو ایک ہجگیا سے منشے اتپنو ہم نے پڑ تو لیا لیکن کون منشے کون ہجگیا منشے سے امون امون سے یوشیہ اس کے بعد وہ بندی بنا لیے گئے کیونکہ وہ منشے کا جو پاپ کا گھڑا نہیں اس نے پاپ کی ٹنگ کی بھری اور جب گھڑا نہیں بھرتا ٹنگ کی بھرتی پوری پراجان اس کا اس کی جو قیمت تھی اس کو ابی ہود سے الہ یکیم الہ یکیم سے عزور عزور سے صدوک صدوک سے اکیم اکیم سے الی ہود الی ہود سے الی زار الی آزر الی آزر سے متان متان سے یکوب یکوب سے یوسف جو مریم کا پتی تھا اور مریم سے یشو جو مسیح کہلاتا اتپن ہوا اس ہو کر بیبولین کو پہنچ جانے کے سمی سے مسیح تک چودہ بڑی ہوئے ہالیلوی اگر آپ یشو مسیح کی ونشا ولی کو پڑھتے ہیں آپ کو یہ معلوم ہوتا ہے کہ جیزس کرائیسٹ جو تھے یہاں پر میتھیو کی ونشا ولی میں جو لکھا ہے اس میں جیزس کرائیسٹ کو یوسف کے ساتھ جو مریم کا پتی تھا اس کے ساتھ اس کے ونش کو جوڑا ہے لیکن آپ بولو کہ وہ مریم کا بیٹا تھا یوسف کا تو وہ بیٹا ہی نہیں تھا لیکن اگر آپ اگلی ونش ولی کو پڑھتے ہیں تو اس میں آپ کو یہ معلوم ہوتا ہے کہ جو مریم تھی وہ بھی اس ونش ولی سے آتی ہے اس لئے وہ ایک ہی اپنے ہی کٹم میں وہ میریجز کرتے تھے اس سے باہر وہ نہیں جاتے تھے لوکا تین کی اگر آپ اکیس سے اٹھتیس پڑھیں گے تو جب یہ ونش ولی آپ پڑھیں گے وہ آدم تک ہے جیس کرائیس کی ونش ولی آدم تک اس میں آپ پڑھیں گے کہ وہ اپنے باپ کے ونش سے بھی تھا اور مریم کے ونش سے بھی تھا کیوں لکھا ہے کیونکہ جیس کرائیس ریل ہے ایک ایک پڑھ کتنے پردادا ہوگئے پردادوں کے پردادا کے داؤ کے پردادے کے پردادا کتنے ہوگئے دیکھو 42 پیڑیاں اور اس سے بھی پہلے آدم تک لگائیں گے تو وہ پیڑیاں ہمیں نظر آتی ہیں ہالیلویہ اپنی لائیو پر کی گئی خدا کی گریس کو ابیوس مت کریں خدا نے جو انگرہ آپ کو دیا ہے اسے تُچھ مت سمجھیں جو گریس جتنی دی ہے آج آپ کے پاس تھوڑی گریس ہے کل بڑھ جائے گی آج آپ کے پاس زیادہ برکت ہے کل بڑھ جائے گی اس برکت میں آپ وفادار نہیں ہیں کل کی گارنٹی نہیں ہے بائیبل کہتی جو تھوڑے میں دھرمی نہیں رہا وہ جادہ میں بھی دھرمی نہیں رہے گا آپ کو یہ بات کا دھیان رکھنا ہے آپ کو دھرمی رہنا ہے تھوڑے میں وفادار رہنا ہے تاکہ پرمیشور آپ کو برکت دے وہ آپ کو دیکھ کر نراش نہ ہو وہ آپ کو دیکھ کر برکت دے وہ جب آپ کی اور دیکھے تو اسے یہ معلوم ہو کہ آپ وفادار ہیں اور وہ آپ کو اور بڑھائے ہالیلویہ اب جب ہم نے ونشا ولی کو ایک سے لے دوسروں کا نام کیوں نہیں آیا کیونکہ سلیمان ایک آتمک وقتی تھا جس نے داؤد اپنے باپ کو پوری طرح سے فالو کیا باقیوں نے فالو نہیں کیا کسی کو لگتا تھا داؤد کا جو بڑا بیٹا تھا وہ راجے کا دھوتا تھا یعنی اس کی جو ماں تھی وہ وہ ایک راج کماری تھی تو اسے لگتا تھا کہ میرا نانا راجہ ہے میری ماں راج کماری ہے باپ داؤد میرا راجہ ہے مجھ سے بیٹر تو کوئی ہوئی نہیں سکتا اس راج کو چلانے کے لئے میں تو اگلا راجہ ہوئی آپ منسٹریز میں جا کے دیکھو کون لوگ کامیاب ہیں جو لوگ اپنے آپ کو سمجھ تھے کہ میں تو کورس کر آیا ہوں میرے پاس پروفیشنل ڈگری ہے میں تو ایک اور وہ فیل ہو جاتے ہیں منسٹری میں اور کون کام یہ اب نظر آتے ہیں آپ جو سپیرٹ کو فالو کرتے ہیں جو اپنے منٹر کی بات کو فالو کرتے ہیں جو معلوم ہے کہ مجھے کام کرنا ہے اسائنمنٹ ہے کیونکہ آپ کے منٹر کو جو معلوم ہے وہ آپ کی پروفیشنل ڈگری فیل ہے اس کے سامنے آپ جاؤ میری ٹیم سے بات کرو جو لوگ کانسٹرکشن کر رہے ہیں جو لوگ کام کر رہے ہیں ان سے بات کرو ڈگری ہونے کے باوزد بھی جو آپ آتمik ہو جاتے ہیں پرمیشور آپ کو اپنی بدھی دیتا آپ میں کرائیسٹ کی بدھی کام کرتی ہیں اور جب آپ ان چیزوں کو فالو کرتے ہیں کون کام یاب ہوئے جو spirit کو فالو کرنے والے لوگ ہیں جو آتمہ کو فالو کرنے والے لوگ ہیں ایکسپیرینس داؤد کا آپ نے اگر راجہ چننا کون چنیں گے ایک آم سے اس کی ممی جو اریا تھی وہ کون تھی ایک آم سینی کی پتنی جو جی سر جی سر جی راجہ جی داؤد کی اس سے شادی ہوئی ایک طرح کا اس کو تیاغ گیا تھا اس کی پتنی باقی بچے اس کو کیا سمجھتے ہوں گے آپ نوٹس کر سکتے وہ سلیمان معلوم تھا پاسٹ is پاسٹ and my پاسٹ is over جب خدا آپ کو بڑھاتا ہے آپ کے پاسٹ کو نہیں دیکھتا جب وہ آپ کو بلیس کرنے کی ٹھان لیتا اور آپ پیچھے چلنے کو ٹھان لیتے ہیں وہ پاسٹ کو نہیں دیکھتا اس نے تو لکھا ہے کیا تم نہیں جانتے یہ ہوا نے جگت کے نربلوں کو چل لیا ہے پرمیشو نے جگت کے تُچھوں کو چل لیا کیونکہ تُچھ یہ سمجھ کے پرابو کے پاس آتے ہیں کہ میرے جیسا کوئی ہیرو نہیں اور پرابو ہیرو کو زیرو اور زیرو کو ہیرو کرتا پہلے آپ کی spirit آپ کی آتمکتہ spirituality اور آپ کی جو follow کرنے کی طاقت ہے وہ follow کرتی ہیرو اس نے داؤد کو اس کی testimony کو فالو گئے داؤد کے باقی بھائی فیل ہو گئے تھے لیکن داؤد فیل نہیں ہوا اسی طرح سلیمان کو معلوم تھا کہ میں فیل نہیں ہوں گا باقی بھائی اس کے فیل ہو گئے لیکن پرمیشرو کی مرجی سلیمان پہ آئی اگلا راجہ بھی وہ بنا اور ونشا ولی میں بھی سلیمان کا نام ہے کیا آپ کا نام جیزس کرائیسٹ کی ونشا ولی میں ہے کیا جیزس کرائیسٹ آپ کو بیٹے اور بیٹی یا آپ ایک ایسے بیٹے کے سمان ہیں جو اس کی آگیاوں کو مان رہی اور خدا بند کہہ رہا ہے میرے بیٹے سب کچھ تمہارا ہے جو کچھ تم دیکھ رہے ہو سب کچھ تمہارا ہے تمہارے ہی لی ہے میں نے پیدا کی اور تم نے اسے اپنی آگیا کارتہ سے لیا ہے ہالیلویہ آپ کس کٹیگری میں آتے ہیں میک شیور آپ جیزس کرائز کے اماندار اور وفادار بچوں کی کٹیگری میں آئیں آپ سیم نہیں ہیں یوش مسیح مرتی نام میں آج ہم نے بنشا والی کو پڑھا ہے جتنا آپ کو بتانا چاہیئے آج کی دیٹ میں جتنی کس طرح سے اگر آپ اس میں دیکھیں تین آیت میں یہودہ اور تمار سے فریس اور جہرہ ات بن ہوئے اس میں ایک بہت بڑی سٹوری ہے جو یہودہ تھا اس کے جو بائبل کہتی ہے وہ سنگتی سے نکل گیا تھا جب ان لوگوں نے اپنے بھائی کو بیچا یوسف کو بیچ دیا تھا تو آپ کو معلوم ہے یوسف کو بیچ نے کے بعد پرمیشور کا کرس اس پورے بھائی پہ آیا تھا ہر چیز بائبل میں mention نہیں آپ کو spirit سے اور آپ کو deep studies سے آپ کو فالو کرنا پڑتا ہے اور کیا ہوا ان بھائی وں کی ایک جڑتا تھی سب یوسف سب نے ایک من ہو کہ اگر ایک جڑتا نہ ہو تھی کو بیچ بیچ نہیں مار ایک جڑتا تھی گٹے میں گر آیا بیچ دیا آگے کر دیا اس کے بعد ان کے گھر میں کر سایا اور یہودہ اپنے بھائیوں سے الگ ہو گیا اگر آپ پڑھیں گے اتھپتی کی پستق ہو لائف is a struggle اس طرح سے بچے بچوں کو پیدا کیا ہوا کیا بائیبل کہتی جب اس کا بچہ پیدا ہوا اس کی پتنی سے تو وہ یوہووہ کے لکھے میں دوشت ٹھہرا اور مر گیا اور جب چھوٹے بھائی کے ساتھ اس کی شادی کر دی گئی تو وہ بھی کرپٹ نکلا اور اس نے کہا چھوٹے بھائی کیسے شادی کرو کیونکہ جو پہلا بچہ ہوگا پھر وہ بڑے بھائی کا کہلائے گا تاکہ اس کا دھرم پورا اس کا ونش ناش نہ ہو لیکن یہ کرششن نہیں تھا یہ خودی نہیں کرپٹ تھا اس نے بیبی نہیں کیا پرمیشور نے اسے بھی مار دیا کل اس دیکھنا اس میں سے پرمیشور آپ سے بات کر رہا ہے وہ آپ کے ساتھ آپ کی لائف میں کام کر رہا ہے پرمیشور اپنی ہاتھوں کو اٹھائیں گے خدا باب تیرا پوترات میں ان کی زندگیوں میں عزیب اور اچمبریتی کے ساتھ کارے کریں تیرا وچن ان کو سکھائے سمجھائے اور شد کرے پربیش مسیح کے جتنے پہلی بار آج مجھے دیکھ رہے ہیں وچن کو سن رہے ہیں ان کے لئے پرات نہ کر تو انہیں برکت اور وہ لوگ جو آج پہلی بار جڑے ہیں اپنی ہاتھوں کو اٹھا کر آنکھوں کو بند کریں گے میرے پیچھے بولیں گے پربیش مجھے معاف کر مجھے صاف کر اپنی آتما سے مجھے بھر پربیش مسیح میرے جیون میں کام کر میرا ادھار کرتا بن جا میرے دل میں اپنی آتما کو مجھے دے ایشو کے نام میں آمین تینک یو لہر آپ کی سکرینز پر چرچ کے ایڈریس ہوں گے آپ کو چرچ کا حصہ بننا ہے تاکہ آپ ربو کے وچنوں کو سیکھ سکیں آج شام کو پرارتنا رہنا ہے آپ سیم نہیں ہوں گے یشو مسیح کے نام میں برکتیں آپ کا حصہ ہیں یشو مسیح کے نام میں آج شام کو میں آپ کو ملتا ہوں خدا وند کے بلیسٹ نیو گلوریس پریئر ماؤنٹن میں آپ سیم نہیں ہیں جاہم مسیح کے سب کو موسیقی موسیقی موسیقی